ایران کا ایک بادشاہ سردیوں کی شام میں جب اپنی محل میں داہل ہو رہا تھا تو ایک پوڑے دربان کو دیکھا جو محل کے صدر دروازے پر پرانی اور باریک وردی میں پہرا دے رہا تھا بادشاہ نے اس کے قریب جا کر اپنی سوارے کو رکھوایا اور اس ضعیف دربان سے پوچھنے لگا سردی نہیں لگ رہی دربان نے جواب دیا بہت لگتی ہے حضور مگر کیا کروں گرم وردی ہی نہیں میرے پاس اس لیے برداشت کرنا پڑتا ہے میں ابھی محل کے اندر جا کر اپنا ہی کوئی گرم جوڑا بجواتا ہوں تمہیں دربان نے خوش ہو کر بادشاہ کو فرشی سلام کہے اور بہت تشکر کا اظہار کیا لیکن بادشاہ جیسے ہی گرم محل میں داہل ہوا دربان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گیا صبح دروازے پر اس بوڑے دربان کی اکڑی ہوئی لاش ملی اور قریب ہی مٹی پر اس نے یک بستاد انگلیوں سے لکھی گی یہ تحریر بھی بادشاہ سلامت میں کئی سالوں سے سردیوں میں اسی نازک وردی میں دربانی کار رہا تھا مگر کل رات آپ کے گرم لباس کے وعدے نے میری جان نکال دی سہارے انسان کو کھوکلا کر دیتے ہیں اسی طرح امیدیں کمزور کر دیتی ہیں اپنی طاقل کے بل بوتے پر جینا شروع کیجئے سہاروں کی بساتیاں پھینک کر اپنی طاقت ازمائیے موسیقی موسیقی